بھارت اور افغانستان کے بڑھتے تعلقات پاکستان کے لیے کیا معنی رکھتے ہیں پاکستان کا جو رول ہے وہ بڑا ہو بڑا ہے ہمیشہ سے رہا ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ڈرونز کا استعمال امریکہ میں بحث اور فن پیٹ نہیں بھرتا پاکستانی کارٹونس کی شکایت سٹوری کو پھٹا ہے یہ جس کو پڑھنے کے زود نہیں پہتی آپ کو امریکی ایوان نمائندگان کی آرم سرویسز کمیٹی میں ایک سماعت کے دوران امریکی امامی نمائندوں کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے امریکی وزیر دفاع جم میٹس نے افغانستان کے بارے میں بارت کرتے ہوئے کہا ہے کہ سولہ سالوں میں پہلی بار افغانستان کی تفاج کسی بھی قسم کے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے وزیر دفاع میٹس نے یہ بھی کہا کہ صدر جرونلڈ ٹرمپ کی افغانستان اور جنوبی ایشیا سے متعلق ایک نئی پالیسی کے مطابق کوئی بھی حتمی قدم اٹھانے سے قبل امریکہ پاکستان کے ساتھ ایک مرتبہ پھر کام کرنے کی کوشش کرے گا امریکی وزیر دفاع نے واضح کیا کہ اگر ہماری انتہائی کوششیں ناکام ہوئیں تو پھر صدر تمامی دامات کرنے کے لیے تیار ہے جنوبی ایشیا کے لیے ہاؤس آرم سرویسز کمیٹی کی یہ سماعت اور وزیر دفاع جم میٹس کا بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب افغانستان کے بارے میں ٹرمپ انتظامیہ کی نئی حکمت عملی آنے کے بعد پاک امریکہ تعلقات بھی تناؤ کا شکار ہیں مزید تفصیلات لیتے ہیں کیپٹل ہر پر موجود نیلوفر مغل سے نیلوفر بتائیے گا کہ پاکستان سے تعلقات کے بارے میں امریکی وزیر دفاع کا مزید کیا کہنا تھا جی ساکیب اس سماعت کے دوران ان سے یہ پوچھا گیا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بہت پیچیدہ ہیں اور امریکہ جو ہے وہ پاکستان سے مزید تعاون چاہتا ہے لیکن پاکستان نے کبھی بھی اپنے رویے میں لچک کا مظاہرہ نہیں کیا تو امریکہ پاکستان سے تعاون کے لیے کیا کرے گا اور اس کے پاس کیا ذرائع ہیں ان کا کہنا تھا جہاں تک پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات اور ہمارے پاس دستیاب ذرائع کا تعلق ہے تو ہمارے پاس سفارتی ذرائع موجود ہیں وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کی آئیسے سے پاکستان کی حکمت عملی کے تحت زیادہ سے زیادہ ملکوں کی جانب سے سفاری طور پر تنہا کرنے کی پالیسی اپنا کر ہم مطلوبہ نتائج حاصل کر سکتے ہیں ان سب سے دہشتگردی کے خلاف بڑھتا ہوا تعاون ظاہر ہوتا ہے اور جو دہشتگردوں کو پناہ گاہیں مہیا کر کے ان کا ساتھ دے گا اسے دنیا کے فوجی اور معاشی اعتبار سے طاقت ورطرین ممالک کے جانب سے اس کا خمیازہ بھکتنا پڑے گا اس سماعت کے دوران یہ بات بھی زیر بحث آئی کہ دوہزار چار میں پاکستان کو نون نیٹو علائے ڈیزگنیٹ کیا گیا تھا یعنی کہ ایسا اتحادی جو نیٹو کا رکن نہیں ہے تاکہ اسے کچھ پریفرنسیز دی جات سکیں خاص طور پر دفاع کے شعبے میں لیکن جو نئی امریکی انتظامیہ ہے وہ پاکستان کی جانب سخت موقف رکھتی ہے تو جیمیٹس سے یہ پوچھا گیا وزیر دفاع سے کہ اس سلسلے میں کیا رویہ اختیار کیا جائے پاکستان سے اس کی یہ حیثیت واپس لی جا سکتی ہے تو انہوں نے کہا کہ اس پر غور کیا جا سکتا ہے دوسری جانب امریکی وزیر دفاع جیمیٹس کا یہ بھی کہنا تھا کہ حالیہ دنوں میں بہت سے امریکی اہددار جن میں نیشنل سیکیورٹی سٹاف کے ارکان بھی شامل ہیں وہ پاکستان کا دورہ کرنے والے ہیں اور وہ خود بھی بہت جل پاکستان کا دورہ کریں گے جی ساکت بلکل نیل افر پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف واشنٹن کے دورے پر بھی ہیں جہاں وہ امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن سے ملاقات کرنے والے ہیں اس کی تفصیلات ہم آپ کو اپنی ریڈی نشیر پر آگاہ کرتے رہیں گے اور افغانستان اور بھارت کے تعلقات کے اگر بات کریں تو وہ بھی تاریخی نویت کے ہیں جن میں افغان صدر کے حالیہ دورہ بھارت کے بعد گرم جوشی میں اضافہ ہوا ہے کیا بھارت اور افغانستان کے گہرے تعلقات خطے میں پاکستان کی اہمیت پر اثر ڈال سکتے ہیں اس سوال کا جواب تل کوشش کی ہے دلی میں ہماری نمائندہ ریٹل جوشی نے آئیے دیکھتے ہیں ساؤتھ بلوک بھارت کے دار الحکومت دلی کا وہ جہاں فورن پولیسی کی باریکیاں تیہ کی جاتی ہیں گزشتہ ہفتے افغانستان یہاں کی سرگرمیوں کا بڑا حصہ رہا ایک طرف بھارت نے افغانستان کے چیف ایگزیکیٹیو عبداللہ عبداللہ کا استقبال کیا اور دوسری طرف دو سو سے زیادہ افغانی بزنسمن کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا زیادہ سے زیادہ کاروباری لوگ انڈیا میں سبسیڈیز اور ایر کارگو کی سہولتوں کی وجہ سے شراکتدار تلاش کر رہی ہیں بھارت اور افغانستان کے درمیان سالانہ تقریباً سات سو ملین ڈالر کا کاروبار ہوتا ہے جسے اگر میں دس بلین ڈالر تک لے جانے کا ٹارگٹ تیہ کیا گیا ہے بھارت دو ہزار ایک سے افغانستان کو تین ارب امریکی ڈالر کی مدد دے چکا ہے اور اس وقت وہاں ایک سو سولہ بڑے دیولپمنٹ پروجام بھی کر رہا ہے تہم جہاں تک پاکستان اور افغانستان کے رشتے کی بات ہے تو اس کا فوکس ابھی بھی معاشی تعلقات نہیں بلکہ سیکیورٹی چالنجز ہیں اگست میں امریکہ کی نئی افغانستان پالیسی کے سامنے آنے کے بعد سے بھارت اور افغانستان کے درمیان تعلقات میں تیز ہی آئی ہے جبکہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان دوریوں کی چھلک یو این جی اے جیسے فورمز پر بھی صاف نظر آئی راستہ ہندوستان نے اختیار کیا ہے ایکنومک ایسسٹنس کا پولیٹیکل ایسسٹنس کا تو افغانستان میں لوگ اس کو پتن کریں گے پاکستان کے لئے پریشر بن رہا ہے کیونکہ چین بھی جو کی خود بڑا انویسٹر ہے افغانستان میں وہ بھی یہ چاہتا ہے وہ سنبھلے اور صدرے اور اس میں پاکستان کا جو رول ہے وہ بڑا ہو بڑا ہمیشہ سے رہا ہے صرف افغانستان ہی نہیں اس پورے علاقے میں امن اور استقام کے لئے بھارت اور پاکستان دونوں کی اہمیت کو کم کر کے نہیں دیکھا جا سکتا دونوں ہی دیشوں کے لئے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے اپنے نائشنل انٹریسٹ کے دائرے کو تھوڑا بڑا کریں آنستان کی مضبوطی کے لئے مل کر آگے خدم بڑھائیں ردت الجوشی اردو وائس آف امریکا ڈلی افغانستان کے لئے امریکہ کی نئی اعلان کردہ حکمت عملی میں دوسرے تمام سٹیکھولڈرز کی طرح یورپی یونین نے بھی بہت دلچسپی لی ہے افغانستان کے لئے یورپی یونین کے سفیر پھرپی انھے کابون میں وائس آف امریکا سے بات کرتا ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کی نئی افغان پالیسی یورپی یونین کی افغانستان کے لئے حال ہی میں نئی اعلان کردہ حکمت عملی سے بھی مطابقت رکھتی ہے اور اس سوال کے جواب میں کہ کیا دہشتگردوں کی پناہ گاہیں ختم کرنے کے لیے پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی امریکی پالیسی سے یورپی یونین بھی تفاق کرتی ہے ان کا کیا کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں یورپی یونین کے پاکستان کے ساتھ طویل عرصے تک جاری رہنے والے تعلقات ہیں مجھے خود پاکستان میں تین برس گزارنے کا عزاز حاصل ہوا ہمارے پاکستان کے ساتھ رابطے رکھنے کے اپنے طریقہ کار رہے ہیں یقین ہم ان سے انصداد دہشتگردی اور سکیوری ملاد پر تبادلہ خیال بھی کرتے ہیں اور میرے خیال میں یہ اعلامیاں کہ امریکہ پاکستان کو اس زمین میں زیادہ مصبت کردار ادا کرنے کے اپنی کوششیں جاری رکھے گا اچھی خواہ طالبان کے قطر میں آفس کے بارے میں بات کرتے ہوئے پیر مائی اڈن کا کہنا تھا کہ طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانا ہی اصل مقصد ہے ہم چاہتے ہیں کہ طالبان تمام پرتشدد کاروائیاں چھوڑ کر مذاکرات کی میز پر آئیں اور ایسے امن عمل کا حصہ بنے جو افغانوں کی رہنمائی میں کیا جائے اس منظر میں قطر میں طالبان کا آفس مذاکرات کا صرف ایک ذریعہ ہے نہ کہ ان مذاکرات کی منزل یہ ڈائلوگ کے لیے ایک سہولت ہے اصل مقصد یقیناً طالبان کو تشدد کا راستہ چھوڑ کر مذاکرات کی میز پر آنے کے لیے آمادہ کرنا ہے اور پیر مائی اڈن کا مزید کہنا تھا کہ خطے کے لیے ایک لا محدود دورانے کی امریکی حملی افغانستان اور خطے کے لیے خوش آئند ہے اور اگر بات کریں امریکی ریاست نیوارڈا کے شہر لاوس ویگس کی جہاں ایک پولیس اتوار کی رات کو ہونے والی بدترین ماس شیوٹنگ کی تحقیقات میں مصروف ہے اور اب تک کی تحقیقات سے جو بات واضح ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ واقعے کے مبینہ ملزم سٹیفن پیڈک نے بڑے پیمانے پر فائرنگ کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی اور اس کے پاس ایسے آلات تھے جن سے وہ عام رائفلز کو تیزی سے فائر کرنے والے ہتھیار بنا سکتا تھا ملزم کی خاتون دوست میری لو ڈیرنلے نے جنہیں پیڈک نے ایک لاکھ امریکی ڈالر بھیجوائے دے فیلپین سے امریکہ واپس آگئی ہیں اور حکام ان سے تفتیش کر رہے ہیں دوسری طرف امریکہ میں ہتھیاروں کی خرید و فروقت اور ان کی ملکیت کے قوانین پر بحث کا ایک بار پھر آغاز ہو گیا ہے جس میں اس کے حق اور مخالفت میں ڈیموکراتک اور رپبلکن اراکین کانگرس کی طرف سے بیانات کا سلسلہ جاری ہے یہ تھی امریکی سینٹ کے مجورٹی لیدر مش مکونل جو کہہ رہے تھے کہ اس بارے میں بات کرنے کا وقت نہیں آیا جبکہ صدر ٹرمپ کا بھی کہنا تھا کہ گن کنٹرول کے قوانین کے بارے میں بات کرنے کا وقت آئے گا وہ آج لاس ویگس کا دورہ بھی کر رہے ہیں اور شوٹنگ کے سواکے کے بعد لاس ویگس کے ہسپتالوں میں بھی افرہ تفریق عالم تفریق زخمیوں کو لایا گیا لیکن وہاں کی میڈیکل کمیونٹی نے بڑے پیمانے پر زخمیوں کو بچانے کی ایک مثال بھی قائم کی جن میں ایک پاکستانی امریکن سرجن بھی شامل تھے ڈاکٹر نومان جانگیر جو سپرنگ ویلی ہسپتال کے چیف آف کارڈیو تھرسک سرجری ہیں سبا شاہ خان نے سکائپ کے ذریعے ان سے بات کی آئیے دیکھتے ہیں کیا آپ کے ہسپتال یا ویگس کے دوسرے ہسپتالوں نے زخمیوں کے اتنی بڑی تعداد کو ہینڈل کرنے کے لیے کوئی خاص سرویسز سے کوئی خاص اخدامات کیے بڑی اچھ طرح سے ہینڈل کر رہے ہیں لوگوں کا ڈیڈیکیشن تو دیر جاب اس پر تک ہے کہ بہت لوگوں نے تو کار جانے سے انکال کر دیا تھا کہ ہم یہی پہ رہیں گے جب تک آپ ہماری ضرورت ہیں ایک پاکستانی امریکن کی حیثیت سے جب شوٹنگز کے بارے میں پہلی بار آپ نے سنا تو آپ کے ذہن میں کیا خیال آیا اس لیے بھی کہ دائش نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے جان کا زیادہ اور زخم ہیں جو زیادہ ہیں وہ کم از کم ہوں لیکن دوسری طرح بھی سوال پاکستانی اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ ہر دفعہ ہوتا ہے کہ انفورشنیٹلی اب یہ اسوسییشن بن گئی ہوئی ہے کہ جب بھئی کہیں کوئی دہشت بردی کی بات ہوتی ہے یا کوئی دان کی لاز کی بات ہوتی ہے آرومیٹکلی پریس میڈیا عوام اس کو مسلمانوں کے ساتھ اس کا کنیکشن نکال لیتے ہیں لائے جارے والے زخمیوں میں کیا پاکستانی بھی تھے اور یہ کہ ویگس کی پاکستانی کمیونیٹی ریکاوری میں کیا رول پلے کر رہی ہے زخمیوں میں جہاں تک میں جانتا ہوں زخمیوں میں یا جان کونے والوں میں کوئی پاکستانی تھے ہم سب انفرادی لیول پہ تو کام کر رہے ہیں اجتماعی لیول پہ اجتماعی لیول پہ ایس اگروپ ایس اگروپ پاکستانی فیزیشن آج شام کو ہماری میٹنگ ہے یہاں پہ جس کے اندر ہم ایک سپسیفک پلان بنانا چاہ رہے ہیں کہ اس سے کس طرح دیل کیا جائے نویرہ چیپٹر اپنا کے ساتھ جا کے فرسٹ رسپاونڈرز کو نرسنگ سٹاف کو آپریٹنگ سٹاف کو ایک کامہ پروائیڈ کی ہے اس لیے کہ یہ لوگ اب تو چھتیس گھنٹے تقیبن ہو گئے ہیں مستقل کام کر رہے ہیں تینکیو سو مچ فور ایور ٹائم ہمارا ہفتہ وار ٹیکنالوجی سیگمنٹ کچھ ہی دھیر میں جس میں آپ دیکھ سکنگے امریکی قانون نافذ کرنے والے ایداروں کی جانب سے ڈرونز کے استعمال کی بحث پر ایک ریپورٹ اور تازہ ترین خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ اردو ویو اے ڈاٹ کام پر جہاں لاس ویگس میں شیوٹنگ سکیب تازہ ترین اپ ڈیٹس کے علاوہ دنیا بھر سے تازہ ترین خبریں بھی موجود ہیں اور لاہور میں پاکستانی کارٹون آرٹ کی ایک نمائش میں بھی لے چلیں گے آپ کو لیکن اس سے پہلے دیکھتے ہیں دنیا کے مختلف سے لوگ جل کیاں گولڈ ڈیو میں اقوام متحدہ نے میانمار سے بھاگنے والے رہنگیا مسلمانوں کی بہالی کے لیے بارہ ملین ڈالرز کے فرم چاری کر دیے ہیں بنگلہ دیش میں ادارے کے امرجنسی ریلیف کارڈینیٹر کے بنگلہ دیش نے رہنگیا مسلمانوں کو پناہ دینے میں فراخ دلی کا مظاہرہ کیا ہے لیکن مہاجرین کی پناہ داؤں کے حالات ہونناک ہیں سپین کے کنگ فلیپے سکس نے کیٹالونیا انتظامیہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ آزدانہ ریفرینڈم کروا کر کیٹالونیا نے خود کو پانون سے بالاتر کر دیا ہے جبکہ ریفرینڈم کے دوران سپین حکومت کی جانب سے ووٹرز کو تشدد بنانے پر احتجاج کا سلسلہ جاری ہے پولس کے تشدد میں نو سو افراد سخمی ہو گئے تھے ہونگ کونگ میں موسم سیزان کا تہوار فائل ڈرائگن بنایا گیا تہوار میں درختوں کی چھال اور اگربتیوں کی مدد سے دو سو بیس فٹ لمبا ڈرائگن بنایا گیا جسے تین روز تک تائیہان کے گاؤں کی گلیوں سے گزارا گیا ڈرائگن کے گزاروں کو روشنیوں سے سجایا گیا امریکی ریاست میریلینڈ کے شہر بولتمور میں جسمانی مشک اور یوگا پر مبنی ایک پروگرام متعارف کرایا گیا ہے جس کا مقصد نوجوانوں کو اپنے غصے پر قابو پانے میں مدد دینا ہے اس پروگرام کو نیومہ کہتے ہیں یونانی زبان میں مطلب سانس اور روح ہے یہ پروگرام کیا ہے اور کون اس سے مستفید ہو رہا ہے دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں ہفتے میں دو مرتبہ پچوں کا یہ گروپ بولٹیمور پولیس اکیڈمی میں نیومہ میں شرکت کے لیے اکٹھا ہوتا ہے ان میں سکول میں تعلیم پر توجہ مرکوز کر لی اور اپنے جذبات پر قابو پانے میں مشکلات کا سامنا تھا اس لیے انہوں نے اس پروگرام میں شرکت کرنے کا فیصلہ کیا یہاں یہ بچے جسمانی مشک کرتے ہیں اور ایسے ملتے ہیں جنہیں ان کی پرواہ ہے کچھ اکسسائزز سانس سے متعلق ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان یہ سمجھیں کہ وہ کئی مرتبہ جذبات میں آ کر بغیر سوچے سمجھے فیصلہ کر لیتے ہیں تو ہماری کوشش ہے کہ ان میں تھوڑا دھیمہ پان آئے جب آپ گہرہ سانس لیتے ہیں تو ذرا آرہم آ جاتے ہیں تو اس طرح انہیں اپنا غصہ کنٹرول کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے اور وہ دوسروں کو معاف کرنا سیکھتے ہیں نیومہ کے بانی ڈیمین کوپر کہتے ہیں کہ انہیں یہ سبق سیکھنے میں چار سال سے زیادہ عرصہ لگا چوبیس سال پہلے انہیں گولی ماری گئی اور گولی دل کے بلکل قریب لگی اس وقت وہ تب تک بہت تلخ اور دکھی رہے جب تک کہ انہوں نے سب بھول کر آگے بھڑنے کا فرصہ لیا میں نے ایک جیل میں رضاکار کے طور پر کام شروع کیا اور مجھے ڈیر سال تک معلوم ہی نہیں ہوا کہ میں جیل میں سزا کاٹنے والے اس نوجوان کا مرشد بن گیا ہوں جس نے مجھے گولی ماری تھی نیومہ پروجیکٹ میں بچے معاف کرنے کی طاقت کے بارے میں سیکھتے ہیں میرے بہترین دوست اس پروگرام میں جا چکے ہیں پہلے میری ہر بات پر اڑھرائی جھگڑا شروع کرتے تھے اب وہ اتنے پرسکون ہو گئے ہیں کہ آپ نے دھکا دیں تو بھی ہو کے برواہ نہیں کریں گے پروگرام میں شریک بچے نو سے چودہ برس کی عمر کے ہیں اس سے چھوٹے بچوں کو موقع وہ کسی ایسے شخص سے متاثر ہوں جس کو وہ بڑے بھائیوں کی طرح سمجھیں اس سے بچوں میں لیڈرشپ کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے یوما میں چھوٹے بڑے سبھی لڑکے اپنی کمیونٹی میں تبدیلی کے بارے میں سنجید کی سے بحث بھی کرتے ہیں اس کے اچھے نتائج سامنے آ رہے ہیں یہ پروگرام ایک نئی تقویت دیتا ہے میرے لیے اس میں شرکت بار یہ پروگرام نا صرف طورائی اور لطف کا باعث ہے بلکہ کچھ بچے تو تین سال سے زیادہ عرصے سے اسے منسلک ہیں کیونکہ اس سے انہیں وہ حوصلہ فضائی استقامت اور اقلاقی مدد ملتی ہے جو ان کی زندگیوں سے غائب ہے فیضال مصری کے ساتھ ندیم یاکوب اردو ویو اے امریکہ میں عوامی حفاظت کے اداروں کے ایک بڑی تعداد خرید رہی ہے ایک امریکی کالیج سیمنسلک سینٹر فور دی سٹڈی آف ڈرونز کی تحقیقات تحقیقات کے مطابق پچھلے سال خریدے گئے ڈرونز کی تعداد اس سال سے اس سے پہلے کے تمام سالوں کی نزبت زیادہ رہی ہے ارسد کالیفورنیا میں لاؤس انجلس سمیت دیگر شہروں میں یہ بحث جاری ہے کہ آیا قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ڈرونز آزار دستیاب ہونے چاہیے یا نہیں اس بارے میں دیکھتے ہیں مزید اس ریپورٹ میں یہ اران بھرتا چھوٹا سا ڈیوائس حامد خان کی پریشانی کا سبب ہے سب سے پہلے تو ہم مقامی سطح پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی اسکری صلاحیت میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوتے دیکھ رہے ہیں حامد خان جو پاکستانی تاریخ وطن ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے ڈرون کے استعمال کے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں امریکہ میں نسل پرستی بڑا مسئلہ ہے میرے خیال میں بطور فرد اور تار کے یہ اشد ضروری تھا کہ امریکہ کی حقیق اقتار کے بارے میں جان سکھوں اور میں نے حقیقی امریکی اقتار کے بارے میں مزاحمت کے کلچر کو پروان چڑھا کر سیکھا ان کے لئے مزاحمت کا مطلب تھا آواز اٹھانا اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ڈرون کی استعمال کے خلاف ایک پیٹیشن دائر کرنا پولیس مقامی شرف کے دفتر کے زیر استعمال بغیر پائلٹ اڑنے والے سسٹم پر مشتویل پروگرام جیسا ایک تجرباتی پروگرام شروع کرنا چاہتی ہے شرف کے دفتر سے منسلک جیک یوگل کہتے ہیں یہ سسٹم ان کے لئے اضافی آنکھ ہو جیسا ہے اس سے ہمیں کسی ایسی مخصوص خطرناک صورتحال کا جائزہ لینے میں مدد ملتی ہے جہاں کسی انسان کو بھیجنا خطرناک ہو سکتا ہے ہم مشتبہ گاڑی کے اندر ڈرون کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا مشتبہ شخص مسلح ہے تو پھر ہم دور رہیں گے اور مسئلے کے حل کے لیے دوسرے طریقے استعمال کریں گے لوس انجلیس پولیس دپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ اس ٹکنالوجی کا استعمال صرف خصوصی حالات میں کیا جائے گا میں آپ کو بتا سکتا ہوں ہمارے مہمے کا ان ڈرونز کو ہتھیاروں سے لیس کرنے کا قطع کوئی ارادہ نہیں دراصل ہم اس عمر کو یقینی بنائیں گے کہ جو موڈل ہمیں ملنے جا رہے ہیں انہیں ہتھیاروں سے لیس کرنا ممکن نہ ہو تاہم کچھ رہائشی ڈرونز کے استعمال کے حق میں ہے ہمارے آس پاس بہت سے بدماش پھرتے ہیں میرے خیال میں مخصوص حالات میں انہیں ڈرونز کی ضرورت پڑے گی لیکن بہت سو قانون نافذ کرنے والے اداروں پر اعتبار نہیں اور وہ اس ٹکنالوجی کے استعمال کے خلاف ہیں میرے خیال میں ڈرون مجھ پر نظر نیا طریقہ ہوگا کہ میرے جیسے لوگ کیا کر رہے ہیں جو در حقیقت کچھ نہیں کر رہے ہیں ہمارے اردگرد بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے ہمارے اعتبار نہیں کرتے اور میرے خیال میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس آدم بھروسے کی فضاء کے خاتمے کی کوششیں کریں اور ان کمیونٹی میٹنگز کے ذریعے ہم یہی کر رہے ہیں جہاں ایک طرف یہ چیلنج درپیش ہے وہیں سخت ہدایات اور ڈرون کے تجرباتی پروگرام سے حاصل ہونے والے مصبت نتائج دکھانے سے اعتماد سازی کی کوششوں میں الیزبت لی کے ساتھ امان اظہر اردو بیو اے کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائلیں ایک سے لگنے لگیں تو آنکھیں کھولی رکھنی چاہیے کیا پتہ کون سی خبر آپ کے کام آجائے ویو 360 صرف آج نیوز پر کسی بھی موشرے کے مسائل اور سیاست میں آنے والے اتار چڑھاؤ کو ایک کارٹون آرٹس مزاق کے انداز میں عوام کے سامنے پیش کرتا ہے لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کارٹونسٹ کو درپیش مشکلات کو بیان کرنے والا اور سمجھنے والا کوئی نہیں پاکستان کے شہر لاہور میں پہلی بار کارٹونسٹ کو ایک پلیٹ فرم پر جمع ہونے کا موقع ملا کارٹون آرٹ کی ایک نمائش میں آئیے دیکھتے ہیں معاملات سیاسی ہوں یا معاشرتی اردگیرد کے حالات پر گہری نظر کبھی لکھنے والوں کے کاٹ دار اور دلچسپ تفسروں کا بنتی ہے کبھی مسور کے کینوس پر رنگ بند کر بکھرتی ہے اور کبھی کارٹونسٹ کی پینسل سے کھشنے والی لکیروں میں سمٹ کر اخبار کا کارٹون بن جاتی ہے پاکستان کے شہر لاہور میں ہونے والی اس کارٹون نمائش میں دیس کارٹونسٹ نے حصہ لیا اور انہیں اپنے تجربات شیئر کرنے کا موقع بھی ملا کارٹونی ہے نا مفتی بڑھتی ہے یہ ایٹیچوڈ ختم کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ کارٹونسٹوں کے گھر میں بھی بیل آتا ہے گاڑی پٹرول سے چلتی ہے آٹا گوند کے روٹی پکتی ہے لوگ بھی سمٹ میں ہمارے سے بہت سینئے لوگ ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن بہت ایسے سے وہی لوگ کام کر رہے ہیں نہیں ہے اس کی جاب جو ہے پاکستان میں اخبارات کا کم ہوتا روح جان نئی نسل کو سوچنے کا نئے انداز دے رہا ہے پاکستان میں کارٹونسٹوں کی تعداد بہت کم ہے پہلے تو یہ کہ ہمیں اپنی تعداد بڑھا لیں اس کے بعد پھر ہمیں اپنا کانٹینٹ ڈیولپ کرنا این اگولا جن کا کارٹون بھی بننا چاہیے منو بھائی کسونو چاندی کا بھی کارٹون بننا چاہیے اس کے بعد ان ساروں کے دیوانوں کو اکٹھا کر کے ہم آگے جو ہے نا ایک کارٹون اینیمیٹڈ ویڈیو کے ذریعے ان ساروں کو لوگوں تک پہنچائیں پاکستان میں فلحال 3D کارٹون بنانا مہنگا کام ہے لیکن نئے آرٹسٹوں نے 2D اینیمیٹڈ کارٹون بنانے کی طرف قدم اٹھا لیا ہے اور انہیں امید ہے اپنے کے ساتھ بدلنے کا عمل جاری رہے تو تخلیق کا سفر کبھی ٹھہرتا نہیں ہمارے پاس جو ہے ایک لٹریچر کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے اور اب وہ وقت آیا ہے کہ ہم نہ صرف سیاسی بلکہ اب ہم اور ٹریچر کے اوپر بھی کہانیاں تیار کرنا شروع کریں لاہور سے کارٹون اس کی نمائش آپ نے دیکھی یہ تھا آج کا ویو تری سکسی آپ کی فیڈبیک کا ہمیں انتظار رہے گا اس کے لئے آئیے ہمارے فیس بک پیٹ پر فیس بک ڈاٹ کام سلاش وی او اے اردو اور ہم سے رابطے کے لئے ہمارا ٹوٹر ہنڈل ہے اٹ اردو وی او اے ساکھو بھر اسلام کو اجازت دیجئے have a nice evening موسیقی 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 موسیقی